اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اب اگر کوئی سورے کی تلاوت کے فضائل کو معلوم کرنا چاہے تو دو روایہ سن لیجئے لیکن روایہ سننے سے پہلے یاد رکھئے کوئی بھی سورے کے پڑھنے کے فائدے اس کے نزول کی حیثیت کو محدود نہیں کرتے کیا مطلب سورہ مبارکہ داہر کی تلاوت اللہ کے رسول کے روایت کے اعتبار سے اگر کوئی مداومت کرے اس کو مسلسل پڑھے تو خدا وند عالم اسے جنتِ حریر سے سیراب کرے گا فیضیاب فرمائے گا اور جنتِ حریر کے ساتھ ساتھ خدا اس کے نفس کو مضبوط کر دے گا کچھ کہتے ہیں مولانا مجھ میں قوتِ ارادی کی کمی ہو گئی ہے فیصلہ کرتے ہوئے تھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں جب سے کچھ واقعات مجھ پر گزرے ہیں حاصلات میں پڑ گیا تفسے میں کمزور ہو گیا ہوں جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان پڑھنا چاہیے جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے نظامِ تعلیم کیسا ہے کب امتحانات ہوتے ہیں ہمیں تو اتنا اندازہ ہے کہ ایک شکایت والدین کو رہتی ہے اولاد سے ابھی مجھ سے پہلے انتظامی امور کے اعتبار سے برادر شکریہ آدھا کر رہے تھے کہ آپ نے مدلسے میں بچوں کو لاکر ایک بہت بڑا اہم ترین کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس بارگاہ سے متصف کر دیا جہاں علم محمد وعال محمد کی برکت سے عطا کیا جاتا ہے ایک شکایت کہتی ہے کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی کم دے رہے ہیں ایک تو بچوں کی فطرت ہے کھیلنا زیادہ ہے اور پڑھنا کم ہے اب تو نظامِ تعلیم بھی ایسا بنا دیا گیا کہ کھیل ہی کھیل میں پڑھا بھی دیا جائے الگ سے بٹھا کے پڑھانا مدرسہ محسوس نہ ہو مدرسہ تعلیم کے لیے محدود نہ ہو بلکہ کھیل کے میدان کو مدرسے میں تبیل کر دیا جائے کہ انسان اپنے بچوں کے کھیل کھیل میں ہی کچھ ایسی باتیں سکھا دے کہ اس کے لیے باعث حصول علم قرار پائیں اس لیے روایت کے جمعے تو نہیں البتہ علماء کا بیان ہے کہ اگر انسان سورہ مبارک دہر کو لکھے تین برطنوں پر یعنی کہ زافران سے لکھے یا خانک شفا سے لکھے اور اس کے بعد برطن کا پانی اس کو دھو کر جمع کر لے اور پھر اس پانی کو سات دن تک بچے کو پلائے تو خدا اس کی برکت سے اس کی جو دلچسلی ہے پڑھائی میں اس کی تقویت میں اضاف فرما دیتا ہے یعنی جو پڑھائی میں کمزوری ہو رہی تھی دلچسلی کم ہو رہی تھی اگر چاہتے ہیں کہ سورہ دہر کو اس طرح بھی استعمال کریں تو یا انسانیت کمزور ہو تو سورہ دہر پڑھئے سورہ انسان پڑھئے یا اگر علم سے محبت کم ہو رہی ہو تو سورہ انسان لکھ کر دھو کے پلا دیجئے ارے اگر سورہ انسان لکھ کر دھو کے پلا دیں تو انسان زیادہ ماہر صاحب علم ہو جائے تو کیا کہنا اس کا جس کے قلب پر سورہ دہر نازل ہوا سورہ دہر کے کچھ نام بھی ہیں سورہ دہر کے علاوہ سورہ انسان بھی کہتے ہیں سورہ حل اتا بھی کہتے ہیں سورہ حل اتا کے علاوہ سورہ الابرار بھی کہتے ہیں اس کا ایک نام اور میں سورہ مبارکہ المفتاح المفتاح کہیے ابرار کہیے حل اتا کہیے یا کہیے سورہ دہر کہیے سورہ انسان کہیے